ایک درسِ عمل واقعہ یہ کرب و بلا ہے دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے مولا کے قدم مہل قلم چوم رہے ہیں سر دے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں مولا کے قدم مہل قلم چوم رہے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آگے چل کے اس شبہداری کی ذمہ داری اور امہت کے تمام ہی شبہداریوں کی اور جلوسوں کی ذمہ داری آپ ہی لوگوں کے کاندے پہ آئے گی اس لیے کہ ہر انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا ہے تو شبہداریوں میں جاؤ جلوسوں میں جاؤ تو نوجوانوں پیچھے نہ بیٹھا کرو آگے آیا کرو میں گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ ابھی تمہاری عمر سہارا لینے کی نہیں ہے قریب آجائیے آپ سب قریب آجائے میں جو مومنین آمہت کے ہیں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آجائیے اس کے بعد میں مومنین تو آئی جائیں گے اس کے بعد نہیں ہے ایک درس عمل واقعہ یہ کرب و بلا ہے دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے ہر ایک معرف کو یہی لکھنا پڑا ہے جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے مولا کے قدم اہلِ قلم چوم رہے ہیں سردے کے حسین ابنِ علی جھوم رہے ہیں اب تختِ یزیدی ہے نہ وہ قصرِ محلہ کرتی ہے حکومت درِ شبیر پہ سیدہ کرتی ہے حکومت درِ شبیر پہ سیدہ تربت کو ترستہ ہے یزیدِ ستم ہارا بدبخت کے کاندھے پہ پیعت کا جنازہ بدبخت کے کاندھے پہ پیعت کا جنازہ جگڑا ہوا لانت میں ستمگار کھڑا ہے انجام برائی کا بہرحال برا ہے جگڑا ہوا لانت میں ستمگار کھڑا ہے عالی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ تشریب لا رہے ہیں نایسل واسد استقبال کریں بیترین نوحہ خان بھی ہیں زکرِ اہلِ بیعت بھی ہیں عالی مدین بھی ہیں اب قصرِ یزیدی ہے نہ وہ قصرِ محلہ کرتی ہے حکومت درِ شبیر پہ سیدہ تربت کو ترستہ ہے یزیدِ ستم ہارا بدبخت کے کاندھے پہ بیعت کا جنازہ جگڑا ہوا لانت میں ستمگار کھڑا ہے انجام برائی کا بہرحال برا ہے جب تک ندرِ شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہش ریو ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ جب تک ندرِ شاہ پہ آئے گا زمانہ تحشر یوں ہی دھوکرے کھائے گا زمانہ بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ کیوں پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ ہر شہم و اثر کوئی زہمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے دیکھئے ہمارے کیمرہ مائن جو ہیں گراف ایجنسی کے یہ پہلے راہل سنگھ چوہان ہوا کرتے تھے یہ اس قوم کے سامنے بولنے جا رہا ہوں جملہ جو مرنے کے بعد جس سے کہا جاتا ہے سن سمجھ سن سمجھ یہ مرنے کے بعد بھی سنتی ہو سمجھتی ہے یہ کیمرہ مائن گراف ایجنسی لائف کے تیلی کاشت کرنا ہے پوری دنیا میں گراف ایجنسی والوں کے جانب سے جو کیمرہ مائن ہے ان کا نام ہے راہل سنگھ چوہان ان کا نام تھا راہل سنگھ چوہان مگر اب کیا نام ہے اب سنگھ ہٹ گیا چوہان ہٹ گیا اب راہل حسینی نام ہے کربلا کی زیارت کر چکے ہیں باقاعدہ ازادار ہیں باقاعدہ ازادار ہیں اور کچھ آگے نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھدار ہیں باقاعدہ ازادار ہیں با مکمل ازادار ہیں جب تک نہ در شاہ بے آئے گا زمانہ تاہشری ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ بے آئے ہاں چائن نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ ہر شاہ محسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے مت پوچھو کی شپیر کا جلوہ ہے کہاں تک محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے گی وہاں تک توجہ توجہ مت پوچھو کی شپیر کا جلوہ ہے کہاں تک محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے گی وہاں تک جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک راہو صاحب کو ان سہم رکھیے گا جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک یہ جلوہ وہاں تک ہے نظر پہنچے جہاں تک یہ جلوہ وہاں تک ہے نظر پہنچے جہاں تک جس دل میں جس دل میں جس دل میں نبی ہے نخدائے ازلی ہے اس دل میں بموجود حسین ابن علی نبی ہے نخدائے ازلی ہے ایک بادشاہ تھا تو وہ جب اپنے پلٹ کے اپنے وطن گیا تو اس سے ایک جہاں دیدہ آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی فوج کا مرہ کی پوری فوج مر گئی بادشاہ سے ایک جہاں دیدہ نے پوچھا کہ ایک آدمی مرہ ہے کی پوری فوج مر گئی تو بادشاہ نے کہا یہ فوج پوری سامنے تمہارے ہے مگر پوری فوج مر گئی کہنے لے فوج پوری ہے تمہارے سامنے مگر پوری فوج مر گئی سب لوگ چھپ رہے کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس کا جواب کیا ہے تو کہا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں پوری فوج مر گئی اس لیے کہ جو فوج کا سردار تھا جو فوج میں جوش بھرتا تھا وہی مار دیا گیا ہے اب یہ فوج کسی کام کے نہیں ہے مگر ایسا نہیں ذکر اہلِ بیعت میں اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کو اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر چیز کوئی بھیجتا ہے مگر کمی کھل رہی آج نصر بھائی جی کمی کھل رہی ہے وہ بات مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کے خاندان میں اسی جگرے کا پیدا ہوگا مجھے یقین ہے مگر وہ بات کھل رہی ہے وہ جگہ سونی لگ رہی ہے وہ اس طریقے سے کہ ایک منظر ہوتا تھا وہ داد دیتے تھے تو خیر علامہ بہجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح بھی وہیں آکے بیٹھتی ہے مجلسوں میں جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ مت پوچھو کہ شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے گی وہاں تک جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک یہ جلوہ وہاں تک ہے جہاں نظر پہنچے جہاں تک جس دل میں نبی ہے نہ خدا ہے عزلی ہے اس دل میں بھی موجود حسین ابن علی ہے کسمت سے جوہاں پہنچا در شاہِ حدہ پر کسمت سے جوہاں پہنچا در شاہِ حدہ پر سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر کسمت سے جوہاں پہنچا در شاہِ حدہ پر سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر جاں دیتا ہے صدا آج بھی فطرز یہ برابر پہنچا جو در شاہ پہ ملا مجھ کو بھی شاہ پر پہنچا جو در شاہ پہ ملا مجھ کو بھی شیفر رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی آخری بند آخری بند شاعر آ چکے جس کا انتظار تھا آخری بند پڑھ رہا ہوں رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے آزاد کیا مجھ کو آخری بند پڑھ رہا ہوں قسمت سے جو آپ پہنچے درے شاہر ہوتا پر سورت کی طرح ہرکا چمکو ٹھم قدر دیتا ہے صداہ آج بھی فضل سے برابر پہنچا جو میرے شہر پہ ملا مجھ کو بھی شہر رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے حیثبت پیمبر کی سخاوت کا عجب دور جو جس نے بھی مان میرے طرح مدوجہ رہے بھائی ضائع ہو جائے گا مصرہ حیثبت پیمبر کی سخاوت کا عجب دور جو جس میں بھی مانگا وہ دیا شاہر نے فلفور یہ جوش کرم ساہ کا ہے لائقِ صدقہ اور سائل نے کہا بس 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 میرے مولا نے کہا اور سائل نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور ایک مانگا تھا پر ساتھ پسر دیتے ہیں مولا راہیم کا مکہ بیٹوں سے پھر دیتے ہیں مولا راہیم کا مکہ بیٹوں سے بھر دیتے ہیں مولا آئیہ حضرت مومنی بھی منظم ہو چکے ہیں سننے کے لئے آمادہ ہو چکے ہیں نظامت کا اتنا ہی کام ہے میں گزارش کا رہا ہوں جناب ساغر و نارسی صحاب جو تشیلہ چکے ہیں دور دراز کا سفر دیکھ کر کے آ رہے ہیں آپ حضرت صحابت فرمائیں انشاءاللہ میں آپ کے ذہن و دل مجلنہ ہوں گے نارسی صلوات سے استقلال کریں